سبیل الدموع سبیل مریح ہندوستان قدیم زمانے سے روحانی پیشواؤں کا مرکز رہا ہے اور انہی کا اثر تھا کہ انگریزوں کے عروج تک یہاں کے عام باشندوں کا اخلاق اور کردار اعلیٰ اقدار کا حامل تھا مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریز صفید تھامسکرو یہاں آئے وہ ہندوستان کی تہذیب التمدن کو دیکھ کر دنگ رہ گئے انہوں نے کہا یہاں ہر شخص میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ سنف نازک پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اس کی عزت عصمت اور عفت کا لحاظ رکھا جاتا ہے یہ ایسے اعصاف ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوم کو غیر محذب اور غیر متمدن نہیں کہہ سکتے اور ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو یورپی اقوام سے کسی طرح کم تر قرار نہیں دیا جا سکتا اگر ہندوستان اور انگلستان کے درمیان تہذیب التمدن کی تجارت کی جائے تو مجھے کامل یقین ہے کہ ہندوستان سے تمدن کی جو کچھ درامت انگلستان میں ہوگی اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ پہنچے گا کرنل سلیمان نے تحریر کیا میرے تجربے میں سینکڑوں مثالیں ایسی آ چکی ہیں کہ ایک آدمی کی دولت آزادی اور زندگی جھوٹ بولنے سے بچ سکتی تھی مگر وہ جھوٹ ہی نہ بولا سرسکن پیری نے ایک کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تجارتی خاتوں کی حرمت تھی کہ متنازل ان دین کے بارے میں ان کا پیش ہو جانا عدالت کے نزدیک ایک ناقابل تردید ثبوت سمجھا جاتا تھا عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس خطے میں تعلیم گفروں انگریزوں ہی نے شروع کیا لیکن یہ درست نہیں کئی کتابوں میں درج ہے کہ اندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بعد کے زمانے سے کہیں زیادہ تھی ہندوستان میں ابتدائی تعلیم ہی نہیں بلکہ عالی تعلیم بھی مفت تھی بادشاہوں، نوجوانوں، عمرہ اور اہل سروت کی طرف سے جائدادیں تعلیمی مسارف کے لیے وقف کر دی گئی تھی صوبہ بنگال میں صوبہ کا چوتھائی حصہ اسی کے لیے وقف تھا علامہ مقریزی نے کتاب الخطت میں لکھا ہے چودہیں صدی عصفی میں محمد تغلق کے دور میں صرف دیلی شہر میں ایک ہزار مدر سے تھے کیپٹن الیکزنڈر ہیملٹن مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر کے دور میں سولہ سو ننانوے میں اس خطے میں آئے تھے انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا صرف ٹھٹا شہر میں مختلف علوم و فنون کے چار سو کالج تھے کیر ہارڈی نے میکس مولر کے حوالے سے تحریر کیا ہے انگریزوں کی عملداری سے قبل بنگال میں اسی ہزار مدر سے موجود تھے تقریباً ہر چار سو افراد کے لیے ایک مدرسہ تھا جیمز گرانٹ نے لکھا دیلی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیلی کے قریب واقع ازلہ روحیل کھنڈ میں پانچ ہزار علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظ رحمت خان کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے جنوبی اشیاء میں تقریباً تمام حکمرانوں کے دور میں یہاں کی مقامی آبادی مذہبی منافرت سے دور رہی مسلمان حکمرانوں کے ایک ہزار سال کے دور میں بھی مسلمان ہندو اور دیگر مذہب کے افراد مل جل کر رہتے تھے مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے نصیر الدین ہمائیوں کو خفیہ وسیعت میں لکھا اے بیٹے سلطنت ہندوستان میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کی بادشاہت تمہیں عطا فرمائی تمہیں لازم ہے کہ مذہب کے تمام تاثبات کو لوہ دل سے دھو ڈالو اور عد و انصاف فراہم کرنے میں ہر مذہب و ملت کے طریقے کا لحاظ رکھو اس کے بغیر تم ہندوستان کے لوگوں پر قبضہ نہیں کر سکتے کیپٹن الیکزنڈر ہیملٹن نے ٹھٹا کے بارے میں لکھا ریاست کا مسلم مذہب اسلام ہے لیکن تعداد میں اگر دس ہندو ہیں تو ایک مسلمان ہے ہندووں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے برتی جاتی ہے ہیملٹن نے سورت کے متعلق لکھا اس شہر میں تقریباً سو مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن ان میں کبھی کوئی سخت چھگڑے ان کے اعتقادات اور طریقہ عبادت کے متعلق نہیں ہوتے ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقے سے اپنے معبود کی پرستش کرے صرف اختلاف مذہب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور آزار پہنچانا ان لوگوں میں بلکل مفقود ہے ہندوستان کے وائس رائل لارڈ ویلیم بینٹنگ نے اٹھارہ سو بیاسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے کہیں بہتر تھی وہ ہندوستانی باشندوں میں گھل مل گئے ان میں شادی بیعہ کرنے لگے مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے فاتح اور مفتوح کے مزاق دلچسپی اور ہمدردی میں یکسانیت تھی کوئی فرق نہ تھا جبکہ انگریز کی پالیسیز کے برعکس ہے اب سرد مہری خودغرضی اور بے پروائی ہے جس میں ایک طرف حکومت کا آہنی پنجا حکمران ہے اور دوسری طرف ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے اور مقامی ہندوستانی کا کوئی دخل نہیں ہے پہلے حصے میں ہمیں ان حقائق کا علم ہوئے ہیں انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ خطہ خوشحال تھا یہاں دولت کی فراوانی تھی صرف حکمران ہی نہیں عوام بھی خاصے دولت مند تھے دنیا کے کئی فاتحین بادشاہوں اور خود انگریزوں نے دولت اور وسائل کے سبب اس خطے کا رخ کیا یہ خطہ اپنی ذریع پیداوار کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا یہاں کے لوگ قہد اور کال کے الفاظ سے ناشنا تھے خود انگریز مور رخیم کے مطابق یہ خطہ سنت و عرفت میں اس دور کی ترقی آفتہ یورپین اقوام سے کسی طرح کم نہیں تھا ہندوستان کی بحری جہاز سازی کی سنت انتہائی عروج پر تھی یہاں کے باشندوں کا اخلاق و کردار پوری دنیا کے لیے مثال تھا اس خطے میں جگہ جگہ تعلیمی داریں موجود تھے جہاں عام تعلیم ہی نہیں بلکہ عالی تعلیم بھی موفد دی جاتی تھی یہاں کے باشندے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود امن و چین سے رہتے تھے انگریزی عروج اور اقتدار سے پہلے یہ ملک نہائیت ارزاں اور سستا تھا اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالخصوص خرد و نوش کی اشیاء کی نہائیت سے زیادہ کسرت اور ارزانی تھی یہاں کے باشندے نہائیت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے مگر بقول شائر چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخن حال اغم جسے دل کہیں وہ ہری دوسرے حصے میں آپ جانیں گے برے صغیر میں انگریزوں کی آمد کا پس منظر حلو العزمی اور جہازرانی میں پرتگال والے یورپ بھر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے مشہور جہازران واسکوڈے گاما چودہ سو ٹھانوی اسوی میں ساحلی بندرگاہ کالی کٹ موچا وہاں کے راجہ زمورن نے شاہ پرتگال کو کہلا بھیجا میرے ملک میں دارچینی لانگ کالی مرچ اور ادرک کسرت سے ہوتے ہیں میں تمہارے ملک سے سونا چاندی اور قرمزی محمل چاہتا ہوں پندرہ سو اسوی سے سولہ سو تک برے صغیر کی تجارت پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی یورپ کی باقی قوموں نے پرتگیزوں کی موج اور مزہ دیکھا تو ان کی رال بھی ٹپ کی پس ہالنڈ، انگلستان، فرانس، ڈینمارک، جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے جہاز بھیجنا شروع کیے مگر کچھ کامیابی ہوئی تو صرف ہالنڈ، انگلستان اور فرانس والوں کو اکیس ستمبر سولہ سو ایسوی میں شاہی منشور کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بلا شرکت غیرے مشرقی تجارت کا بازابتہ ایزارہ مل گیا انگریزوں نے سولہ سو بارہ ایسوی میں پہلے مغربی ساحل کے شہر سورت میں کاروبار شروع کیا یہ بادشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا کمپنی نے جن ریایات کی بارگاہ سلطانی میں استعداہ کی وہ بخوشی عطا کی گئی سولہ سو سولہ میں کمپنی نے مشرقی ساحل سولی پٹم میں کارخانہ کھولا سولہ سو چالیس میں مدراز کے راجہ سے زمین حاصل کر کے قلعہ تعمیر کرایا سولہ سو چونتیس میں بادشاہ شاہ جہان سے بنگال میں تجارت کی اجازت حاصل کی سولہ سو چالیس ایسوی میں ہگلی کے مقام پر کارخانہ قائم ہوا جو سولہ سو نوے میں کلکتہ منتقل ہوا اور اسی کے باعث موجودہ ممبئی آباد ہوا اس طرح برے صغیر کی تینوں بندرگاہیں کلکتہ، ممبئی اور مدراز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آگئی انگریز کے ہاتھوں برے صغیر کی مالی بربادی کزشتہ چار صدیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ برے صغیر کے فرما رواؤں کی بے جا ریایت اور بے محل اعتماد نے اس پورے خطے کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکا دوسروں کے لیے خیر اندیشی اپنے حق میں سخت آقبت نا اندیشی ثابت ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ انگریز ممنون اور احسان مند ہوتے تہذیب و شرافت، عدل و انصاف، مروت و اخلاق کا تقاضہ پورا کرتے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی جائز تجارت میں مشغول رہتے مگر انہوں نے شروع ہی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اپنی جبلی بربریت، جالسازیوں، جالاکیوں اور غداریوں کو کام ملا کر لوٹ خسوٹ کا بازار گرم رکھا برشغی کی دولت مندی ایک کہانی بن کر رہ گئی اور برشغیر ہندو پاک تمام دنیا میں سب سے زیادہ غریب، فاقہ زدہ اور کنگال ملک بن گیا یہ سلسلہ ابتدائی تجارت سے لے کر آخری ایام حکومت کے تین سو برس سے زائد عرصے تک برابر جاری رہا مگر ان کے دلوں میں ذرا بھی رحمدلی پیدا نہ ہوئی اور مقامیوں کی بیچارگی اور مسیبتوں کا ذرا برابر خیال بھی نہیں آیا سر ویلیم ڈگ بی، میمبر پارلیمنٹ اپنی کتاب پروسپریس بریٹش انڈیا میں انگریزی ادوار کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے اور جو غیر معمولی غربت ہندوستان برعظم میں پھیل رہی ہے وہ ہمارے اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے شروع کی گئی اور اب تک بحال رکھی گئی وہ اصول حکومت تین اقسام کے ہیں اول تسلط بزریہ تجارت یعنی برعصغیر کی دولت اعلانیہ اور ننگے طور پر سمیٹنا دو ام تسلط بزریہ اطاعت بل جبر یعنی برعصغیر صرف انگلینڈ کے لیے ہے اور سو ام تسلط بزریہ خوش معاملگی کا دکھلاوا یعنی زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں لازمی طور پر قائم رکھنا سر ویلیم ڈگبی کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کے تین ادوار میں تین اصول حکومت اپنائے گئے پہلا دور سولہ سو آٹھ تا سترہ سو ستاون تسلط بزریہ تجارت سبیل الدموع سبیل مریح تسلط بزریہ